بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھ رہے ہیں اراب کا بیان اراب کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت یا حرف کو اراب کہتے ہیں جیسے زیدن زیدن بزیدن تو یہ جو آخر میں حرکت بدل رہی ہے زیدن زیدن بزیدن اس کو اراب کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اراب کا تعلق کلمہ کے آخری حرف کی حرکت سے ہوتا ہے زیدن زیدن بزیدن ہم نے کہا کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت یا حرف کو تو یہ تو حرکت ہو گئی اب حرف کیا ہوگا؟ جاء ابو کا رأیتو ابا کا مررتو بی ابی کا ابو ابا ابی ابو ایک کلمہ ہے اس کے آخر میں یہ دیکھیں ابو واو ابا علیف ابی یا ابو ابا ابی husband تو یہ آخر میں حرف بدل رہا ہے واو علیف اور یا حرف بدلہ پہلے دو پیشیں دو زبریں اور دو زیریں آئی تھی اب واؤ علیف اور یا ہے تو کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت یا حرف کو اراب کہتے ہیں اراب کا تعلق کلمہ کے آخر سے ہوتا ہے ہم نے پڑھ لیا کہ کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت یا حرف کو اراب کہتے ہیں اگر آہر میں حرکت بدل رہی ہو تو اسے کہتے ہیں اراب بالحرکت اگر آہر میں حرف بدل رہا ہو تو اسے کہتے ہیں اراب بالحرف اراب بالحرکت سے مراد فتحہ کسرہ اور دھمہ ہے جیسے زیدن زیدن بزیدن زیدن دھمہ زیدن فتحہ بزیدن کسرہ اراب بالحرف سے مراد تین حروف ہیں محل عرب سے مراد مورب کا آخری حرف ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں مورب کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جس کا آخر آمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے اس کو مورب کہتے ہیں مبنی وہ کلمہ جس کا آخر آمل کے بدلنے کی وجہ سے تبدیل نہ ہو یہ ہم اس سے پہلے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں تو آپ دیکھیں اس کا آخر بدل رہا ہے تو اس لیے اس کو مورب کہتے ہیں فتحہ کسرہ دمہ رفع نصب جگ کی الگ ویڈیو میں تفصیل موجود ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں عراب لفظی وہ عراب ہوتا ہے جو لفظوں میں بظاہر موجود ہو جیسے زیدن زیدن بزیدن ابو ابا بابی زیدن میں دیکھیں دو پیشیں ہیں زیدن دو زبریں ہیں زیدن دو زیرے ہیں ابو واب ہے ابا علیف ہے ابی یا ہے تو یہ عراب ہمیں بظاہر لفظوں میں نظر آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں عراب لفظی لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عراب لفظوں میں موجود نہیں ہوتا اس کو تصور کیا جاتا ہے اس کو عراب تقدیری کہتے ہیں عراب تقدیری وہ عراب جو لفظوں میں بظاہر موجود نہ ہو اور مان لیا گیا ہو تصور کر لیا جائے جیسے تینوں صورتوں میں دیکھیں کہ موسی اس کا آخر بدل نہیں رہا تو اس کے عراب کو ہم تصور کریں گے تو اب یہ کیا ہے یہ عراب تقدیری ہے اگر اس کی جگہ زیدن ہوتا تو ہم نے کہنا تھا جاہا زیدن زید آیا رائیتو زیدن میں نے زید کو دیکھا مررتو بزیدن میں زید کے پاس سے گزرا جاہا ابو کا رائیتو ابا کا مررتو بابی کا تو جاہا موسیٰ موسیٰ آیا اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ رفع فائل کی علامت ہے رائیتو موسیٰ میں نے موسیٰ کو دیکھا تو موسیٰ مفعول بن رہا ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ منصوب یا نصب مفعول کی علامت ہے مررتو بی موسیٰ میں موسیٰ کے پاس سے گزرا حالت جری میں ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جر نصبت کی علامت ہے مررتو بی موسیٰ میں موسیٰ کے پاس سے گزرا اراب کے متعلقہ بہت ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان تمام لیکچرز کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں تو جب لفظوں میں بظاہر موجود نہ ہو تو ہم کہتے ہیں حالت رفعی میں یہ حالت نصبی میں ہے اور یہ حالت جری میں ہے اگر ظاہر موجود ہو تو ہم کہتے ہیں کہ زید مرفوع ہے یہاں پر زیدن منصوب ہے اور یہاں پر بزیدن مجرور ہے اور موسیٰ یہاں پر یہ حالت رفعی میں ہے رائی تو موسیٰ حالت نصبی میں ہے مررتو بی موسیٰ حالت جری میں ہے زیدن مرفوع ہے زیدن منصوب ہے اور بزیدن مجرور ہے لیکن موسیٰ حالت رفعی میں ہے رائی تو موسیٰ حالت نصبی میں ہے مررتو بی موسیٰ حالت جری میں ہے عراب لفظی عراب تقدیری عراب لفظی وہ جو لفظوں میں بظاہر موجود ہو عراب تقدیری جو لفظوں میں بظاہر موجود نہ ہو لیکن اس کو تصور کر لیا جائے اسم کے عراب کی تین اقسام ہیں رفع نصب جر رفع کہتے ہیں آخر میں پیش یعنی دمہ کو رفع فائل کی علامت ہوتی ہے جیسے جا زیدن زید آیا تو زید فائل بن رہا ہے تو زیدن پر جو رفع ہے یہ فائل کی علامت ہے رفع کس کی علامت ہوتی ہے فائل کی جا زیدن یہ عراب بالحرکت ہے عراب بالحرف جیسے جا ابو کا آپ کے ابو آئے عراب تقدیری جیسے موسا جا موسا یہ حالت رفی میں ہے جا موسا موسا آیا اس کے آخر میں رفع یعنی دمہ یا پیش نہیں آسکتی تو ہم نے تصور کر لیا کہ یہ حالت رفع میں ہے جا موسا موسا آیا نصب کہتے ہیں آخر میں زبر یعنی فتحہ کو نصب مفعول کی علامت جیسے زیدن رائی تو زیدن میں نے زید کو دیکھا تو زید مفعول بن رہا ہے نصب مفعول کی علامت ہے آخر میں زبر مفعول کی علامت ہے اور یہ عراب بالحرکت ہے یہ عراب حرکت میں آ رہا ہے تو یہ عراب بالحرکت ہے عراب لفظی ہے عراب بالحرکت ہے اب دیکھیں عراب بالحرف رأیتو عبا کا میں نے آپ کے ابو کو دیکھا تو یہ جو عبا ہے یہ عراب بالحرف ہے وہ عراب حرکت تھا یہ عراب بالحرف ہے اور یہ دونوں عراب عراب لفظی ہیں یہ بظاہر لفظوں میں موجود ہیں نظر آ رہے ہیں تو ان کو ہم کہیں گے کہ یہ عراب لفظی ہیں اس کے بعد ہے عراب تقدیری عراب تقدیری وہ ہے جس کو تصور کیا گیا ہو وہ لفظوں میں موجود نہ ہو ہم کہیں گے رأیتو موسا میں نے موسا کو دیکھا موسا مفعول بن رہا ہے تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ موسا حالتِ نسبی میں ہیں موسا منصوب بن رہا ہے موسا مفعول بن رہا ہے تو موسا حالتِ نسبی میں ہیں کلمہ کے آخر میں زیر یعنی کسرہ کو جڑ کہتے ہیں جڑ اضافت کی علامت ہے نسبت کی علامت ہے تعلق کی علامت ہے جیسے مررتو بزئی دن میں زید کے پاس سے گزرا تو اب یہ بزئی دن آخر میں جو جر ہے یہ اضافت کی علامت ہے یہ دو زیرے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے اراب بال حرکت یہ حرکت ہے تو ہم اس کو کہیں گے اراب بال حرکت اب اگر ہم کہیں اراب بال حرف تو کہیں گے مررتو بی ابی کا میں آپ کے ابو کے پاس سے گزرا مررتو بی ابی کا اراب بال حرف ابی یا ہے آخر میں یا ہے یہ حرف ہے تو ہم کہیں گے اراب بال حرف اور یہ دونوں اراب ظاہرا موجود ہیں یہاں پر تنمین کی صورت میں دو زیر کی صورت میں جھر کی صورت میں تو یہاں پر حرف کی صورت میں تو ہم کہیں گے اراب لفظی ہے لفظوں میں موجود ہے اور اراب تقدیری وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو تو تصور کر لیا جائے ہم کہیں گے مرارتو بی موسیٰ میں موسیٰ کے پاس سے گزرا اس کے نیچے دو زیریں یا زیر نہیں ہیں ہم نے اس کو تصور کر لیا کہ یہ حالت جری میں ہیں میں موسیٰ کے پاس سے گزرا تو ہم کہیں گے اعراب تقدیری ہیں تو جر کس کی علامت ہے اضافت کی میں کوشی کروں گا کہ اعراب سے متعلقہ جو لیکچرز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں دے دوں تو یاد رکھئے رفع علامت ہے فائل کی نسب علامت ہے مفعول کی اور جر علامت ہے اضافت کی اعراب کہتے ہیں کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت یا حرف کو اعراب کہتے ہیں اعراب لفظی بھی ہوتا ہے اور اعراب تقدیری بھی ہوتا ہے اعراب لفظی وہ ہوتا ہے جو بظاہر لفظوں میں موجود ہو اعراب تقدیری وہ ہوتا ہے جو بظاہر لفظوں میں موجود نہ ہو اور اسے تصور کر لیا جائے عراب بالحرکت وہ ہوتا ہے جو زبر زیر اور پیش کی صورت میں ہو عراب بالحرف وہ ہوتا ہے جو واؤ علف اور یا کی صورت میں ہو اور رفع فائل کی علامت ہے نصب منصوب کی علامت ہے اور جر اضافت کی علامت ہے اب تھوڑی سی مزید مشک کر لیتے ہیں ختم اللہ یہاں پر لفظ اللہ فائل بن رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی تو آپ دیکھیں کہ لفظ اللہ کے آخر میں پیش ہے دمہ ہے لفظ اللہ مرفو ہے اس پر رفع ہے تو رفع فائل کی علامت ہے ختم اللہ اللہ تعالی نے مہر لگا دی قال اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو لفظ اللہ کے آخر میں پیش ہے دمہ ہے لفظ اللہ مرفو ہے مرفو رفع فائل کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہاں پر لفظ اللہ فائل بن رہا ہے قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا قال موسیٰ تو موسیٰ یہاں پر فائل بن رہا ہے اور اس پر پیش نہیں آ سکتی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حالت رفی میں ہیں اور یہ جو عراب ہے یہ عراب کونسا ہوگا عراب تقدیری ہوگا ان دونوں میں عراب لفظی تھا اور یہاں پر عراب ہے تقدیری اتاق اللہ اللہ سے ڈرو لفظ اللہ کے آخر پر زبر ہے فتحہ ہے لفظ اللہ منصوب ہے نسب منصوب یہ کس کی علامت ہے مفعول کی اتاق اللہ اللہ سے ڈرو اقیم السلاتہ نماز قائم کرو السلاتہ کے آخر میں تا پر زبر ہے فتحہ ہے نسب ہے السلاتہ منصوب ہے تو نسب منصوب کس کی علامت ہے مفعول کی آتینا موسیٰ ہم نے موسیٰ کو عطا کیا تو موسیٰ یہاں پر کیا بن رہا ہے مفعول بن رہا ہے تو موسیٰ حالتِ نسبی میں ہے اسی طرح آپ دیکھیں فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں اللہ کا رسول تو یہ نسبت کی علامت ہے اضافت کی علامت ہے رسول کے آخر میں ہے زیر کسرا رسول ہے مجرور تو ہم نے کہا جر کس کی علامت ہے اضافت کی رسول اللہ اللہ کا رسول لقد گانا لکن فی رسول اللہ فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں کا کی کے کو اضافت پاس تیرا میرا رسول اللہ یہ ہے اضافت کی علامت تو اضافت کی علامت ہے جر فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں کا اضافت جزاکن اللہ